اسلام علیکم فاسٹ انسٹیٹوٹ کے جانب سے میں ہوں سامرلہ شرط اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ ریٹیوروز ایم ایس آفیس ایکسل کے ٹریننگ کے اندر ہم لوگوں نے پچھلی کلاس کے اندر بات کی تھی ایم ایس آفیس ایکسل کے اندر ایکوالی بھی اور پرسنٹیٹ کے حضر سے بھی آج ہم لوگو دسکسن کریں گے اباؤٹ وہ ہے ہماری ایٹینڈنٹسیٹ ایٹینڈنٹسیٹ کے ساتھی میں تھوڑا سا جاہے آپ کو ہوم کے منیو کو تو علمدلہ آپ لوگ نے کپلیٹ کر لیا تھا آگے چلتا ہے انسٹ کے منیو کے اندر آپ دیکھیں تو انسٹ کے منیو بلکل سمیلر ہے ایم ایس ورڈ کی طرح اس کے اندرے پیوٹ ٹیویل کا اپشن ہے وہ ایڈوانس آلو کے لیے ایم جائے بڑھاتے ہیں آگے باگے جو سائی آپ چیز دیکھ رہے ہیں تکیر میں سائی چیز آپ لوگو بتائیں جو بیویچ میں کوشتہ نظر رہا ہوں گے یہ بیسکلی چارٹس ہیں سارے ٹھیک ہے اس کے اندر ہوں کو بتا دیں چارٹس آپ لوگ نے ایمس ورڈ کے اندر بھی سیکے بنانا گیا پھر ہم بات کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو یہاں پہ ون لکھا اور ون کو ڈرائگ کر لی ہم نے کنٹرول دبا کر ہمارے باس ڈیز آگا اس لیے کہ ہم نے ڈیز کی ڈنگ ڈالی اور ڈیز کی ڈیز کی ڈالی اور ڈیز کی ڈیز کی ڈالی ٹھیک ہے اس لیے کہ میں بارڈر بنا دا دا کہ آپ لوگ کو آسانی ہو جائے اچھا دیکھئے کہ پہلے نام سے لے کے آخر نام تک کے حصے کو سلیک کیا میں نے اور آخر ڈیٹ جو تھی میری وہ آرڈ تاریک تک کیا میں تب ایک سلیک آٹھ دن تک آپ پوری تیس دن کا بھی بنائیں گے تو آپ پورے یہاں سے لے کے پورے تیس دن تک حصے سلیک کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے آٹھ دن سلیک کیا آپ پورے تیس دن سلیک کر لیں گے سیم ورکنگ کی ہوگی بس کام جو ہے تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو کرنا ہی ہے کہ آپ نے پوری سیٹ دیزائن کر لی اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اٹینڈرز لگانی ہے ہم اٹینڈرز لگاتے تو آپ دیکھو کہ پریزنٹ اپسنٹ لیف یہ جو کلرز دی جاتے ہیں اپسنٹ جو ہے وہ ریڈ سے لگا جاتی ہے پریزنٹ جو ہے وہ بلو سے لگا جاتی ہے لیف جو وہ گرین بی جو ہے وہ زیادہ سمال کر لیتے ہیں تو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اٹینڈرز لگا ہے تو ہمارے وقت کلرز کسی طریقے سے آئے گی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایریس پہ کچھ سیٹک کرتے ہیں ابھی دیکھیں کہ میں اس لطفے میں کچھ لکھتا ہوں تو یہاں پہ کچھ کلرزنگ وغیرہ ہے موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں کچھ بھی لکھتا ہوں تو کلرنگ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلرنگ سے کسی طرح آسکتی ہے سب سے پہلے جو راکنگ میں نے کرنی ہے پہلے نام سے آخری نام تک اور آخری ڈیٹ تک یعنی کی تیس طرق تک یا جتنی بھی آپ کی ڈیٹ سے ہوا تک اپنی ڈیٹ کو سلیک کرنے سیلیکشن کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں کنڈیشنل فرمیٹنگ کے اندر یہاں پہ آپ کے بعد ایک اپشن آ رہا تھا جس کا نام ہے ہائیلائٹس اور رولز اس کے اندر آپ یہاں پہ آرہا ہوتا ہے equal to ایکل ٹو کے اندر آپ کلک کرتے ہیں ویکل ٹو کے اندر آپ سب سے پہلے وہ وڑ انٹر کراتے ہیں جو آپ کو لکھنا ہے soب سے پہلے میں انٹر کراتا ہوں present بھی اس کے اندر میں گیا میں نے بولا custom format اور اس کو میں نے بولا کہ آپ ڈیٹ کردیں اور کنر رہی نہیں اسکو کیا یہاں آپ کنڈیشن کر دیزیں ٹھیک جی اوکی کر دیا سیلیکشن ہے بھی موجود سیلیکشن ختم نہیں کرنی ہے سیلیکشن کرے کرے دوبارہ جانا ہے دوبارہ یہ ورکن کریں گے آپ کنڈیشن فارمیٹنگ ہائیلیٹس ایل روز ایکول ٹو اب آپ دوسرا ورٹ دے دیں گے جو آپ کے باس ہے ایپسنٹ اے فر ایپسنٹ کسٹم فارمیٹ کے اندر جا گے سم بولتے ہیں بولڈ کر دو اور جب بھی ایپسنٹ ایس کو لال کر دو اوکے دو مطب ہوگئے کام پہ سیلیکشن ہے بھی چونی نہیں ہے آپ نے دوبارہ جانا ہے تیس L VV وی کام کرنا ہے آپ کے بعد جو دی سیلیکشن ہے ڈ کو ایپسنٹ اور ری realism کسٹم فارمیٹ progress مدتیار ایک بولڈ وی کچھے پین کرے دی تو تو اішی اس کو کچھے کدے پھرS اگل ٹو یہ صحیح کے لئے دی کھے پیسنٹ اور ریلفھ اگل نمی ہوجانا ہے آپ کو آپ کو دیکھیں گے جا م tiger کر کے لئے پیسنٹ لیلم تو آپ دیکھیں کہ یہ ان ورڈ سو کلر دے گا ان کے ورڈ سے علاوہ کسی ورڈ کو یہ کلر نہیں دے گا اگر میں یہ کچھ اور لکھ دوں تو وہی ورڈ سو کلر دے گا جو کلر والے ورڈ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ جائے وہ سب کو دیتے تھے سب کی اٹینڈز ہم نے مینشن کر دی دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو توڑا آگے پیچھ لگ رہا ہوں اگر میں آپ کو دکھاؤں باہر آگر میں دالتا ہوں دیکھیں باہر بھی کلر نہیں آرہے کلر صرف اسی حصہ پہ آئیں گے جو ہی حصہ سلیکشن کے اندر ہوگا اب جتنا بڑا حصہ آپ کو کلر سلیکشن کے چاہیے اس حصہ آپ سلیکٹ کر کے کلر لنک دے سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ آگے پیچھ ہو رہے ہیں توڑے سے آپ ان کو دا کے سینٹر الائیمنٹس دے سکتے ہیں اگر آپ نے فارمیڈنگ پہلے کر دی تو بعد میں آپ کو فارمول لگانے میں توڑا سا اسیو ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں اس کا فارمولا پٹ کر لیتا ہوں اور فارمولا لگا کے اس کا آنسل نکال لیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم آنسل نکال سکتے ہیں کس طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ پروپ جو ہمارے پاس ان کو کس طریقے سے ہم کاؤنٹ کریں گے یہ تو آٹھ دن کی ہیں آپ گن کے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن تیس دن کی ہوں گی پورے تیس دن کی attendance ہے اور بندیاں بھی چار پانچ جا رہے ہیں بندیاں کے پاس زیادہ ہیں تیس سارے بندیاں زیادہ بندیاں تو آپ کس طریقے سے ان کی attendance سے count کریں گے تو اس کے لیے فارمولا سمال کرتے ہیں equal to count c o u n t i f bracket open bracket open کرنے کے لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کاما لگاتے ہیں پھر invert, shift کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ لکھتے ہیں present invert, banth ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے just enter کیا تو یہ کہتا ہے کہ 7 days یہ present ہے کیوں؟ کیونکہ ایک دن تو چھٹی تھی سات میں سے ہاتھ دن آیا ایک دن چھٹی تھی تو پورے سات دن اسے لیے کہتے ہیں same formula put کریں گے count if same working کریں گے difference یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ گیا same working دوبارہ کی جائے گی فرق کے آئے گا فرق کے آئے گا absent کی جائے گا leave آ جائے گا ٹھیک ہے env, leave env, bracket ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس تینوں کی آنسل نکل آئے اس کی انہیں absent رہنے لگ ہوئے تو میں نے دوبارہ کلک کیا دیکھیں کہ آنسر نہیں دے رہا آنسر یہ دوبارہ کلک نہیں دیتا کیونکہ اس میں درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے فاصلہ کے آئے سے آنسر نہیں دیتا تو یہ جانبوشی کا رکھا گیا کبھی آپ کے ساتھ ہو جائے کہ آنسر نہیں آرہا ڈبل کلک کرنے سے تو آپ اس حصے کو پکڑ کے drag کر لیں drag کریں گے تو وہ easily آپ کو آنسر پوٹ کر کے دیتے گا یہ دیکھیں یہ ساتھ دن آیا تو جتنی بھی زیادہ چیزیں ہوں گے اس کو آپ اس formula کے لیسے سے count کر سکتے ہیں کتنی present absent leave تو آپ نے اس formula کے مطلب سے کس طریقے سے جائے سارے values کو کلکل کر لیا جتنی میں ہمیں present absent leave اس طریقے سے آپ کسی اور چیز کو بھی mention کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس holiday ہو گیا H for holiday تو آپ H کو بھی formatting کریں جس کسی آپ formatting کرنا چاہتے ہیں اس کو formatting دے دیں H سے اور اس کو H کو بھی show کرا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ H بھی show ہو جائے تو H کی بھی آپ نے column بنایا اور A کی جگہ P کی جگہ H be mention کر سکتے ہیں آپ formula image لکھ دیں تو جتنے بھی اگر H ہوں گے اس کے اندر holidays تو وہ count کر دے 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 گا ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں sunday کی formatting کی طرف sunday کو format کس طرح کر سکتے ہیں آپ سب سب آپ area select کرتے ہیں ٹھیک ہے Merging center آپ نے پڑ چکے آپ Merging center پر klik کریں ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں اس کے اندر تو یہ آپ کو لکھنے کا option دے دے گا آپ یہاں پر type کر دیتے ہیں sunday ٹھیک ہے select کیا میں نے اس کو اور اس کو orientation سے میں نے یالی orientation اپلائے کر دی اور اس کو میں نے وہ کرد سے دیا اس نے dimension ہو گیا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ sunday جائے ہم نے بعد میں کیوں دیا یہ بعد میں ہی کرنا ہے یا دیکھئے گا کہ اگر آپ Merging center کا اپلائے کر رہے ہیں تو اس کو آپ بعد میں ہی سوال کریں کیونکہ دیکھیں جیسی میں select کرتا ہوں نہ دیکھیں مرج ہونے کی طرح سے پوری sheet کو select کر لیا جائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ اگر کیا کرے گا اس پوری sheet کو select کر لیا جائے گا تو سب کا ایک ہی answer آئے گا سب کی present بھی ایک ہو جائے گی سب کی absent بھی تین ہو جائیں گی سب کی leave بھی دو ہو جائیں گی سب کا ایک جیسے answer آئے گا کیونکہ یہ پوری whole sheet کو select کر رہا ہے میں نے معلوم کرتے ہوئے وقت ایک بندے کی ایڈرین نے معلوم کی تھی ٹھیک ہے اگر آپ sunday کی formatting کر دیں گے تو یہ سب کی select کر لے گا سب سے آپ کو جائے وہ answer خراب ہو جائے گا تو formatting وغیرہ جو بلکل آخر میں کرتے ہیں یہ آپ کو ورٹ کے اندر بھی بھی بتائی دی کہ سارا کام کرنے کے بعد آپ formatting اپلائے کر رہے ہیں اس پر formatting بہلے نہ کیجئے تو یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے میں تھوڑا سا insert کے option کی طرف چلتا ہوں تقریبی میں سارے options پتا ہوں میں تھوڑا سی چارٹ کی بات یہاں بھی لیتا ہوں یہاں بھی چارٹ بننے کے طریقے کیا ہوگا سمبل طریقہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے چارٹ کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے تو آپ ms word کی training دیکھ سکتے ہیں ms word کی training کے اندر جو چارٹ کا سیکشن ہے اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں خطور سارا یہاں بھی بتا جاتا ہوں کہ یہاں کس طرح چارٹ بنانا چاہتے ہیں اگزیمبل کے طور پر یہ میرے پر پورا ایک چارٹ تیار ہے اور اس کے اندر پروفٹ ڈسیبیشن ہوئی بھی ہے لاؤس تو سب کو شو کر رہا ہے تو میں اس کا ایک چارٹ کی طریقے میں شکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چارٹ میں کس طرح نظر آئے گا تو میں نے اس سے اس سے کو سیکھ کیا پورا اس سے کا چارٹ بنانا ہے آپ اس کو سیکھ کرتے ہیں اور جس قسم کیا کوئی چارٹ چاہیے آپ اس کو سیکھ کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں اس نے چارٹ بنا گئے دیدیا ساری فارمیٹنگ وہی ہے ٹھیک ہے ساری سیم فارمیٹنگ ہے ساری چارٹ آگیا ہے اور اگر آپ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک نمبر پر ڈی وی ڈی رام ہے ٹھیک ہے یہ جو ریٹ سے شکر کر رہا ہے یہ سیل پرائز گرین سے شکر کر رہا ہے وو پرافٹ ہے اور بلو سے شکر کر رہا ہے وہ کاس پرائز ہے تو کہتا ہے کہ کاس خریدتی تھی اتنے کی ٹھیک ہے سیل زیادہ کی کریئے یہ پرافٹ ہوا اس میں ٹھیک ہے کیپوس موٹس دو ہے وہ خریدتا تھا بے چاپ اس پرافٹ نے ہوا ٹھیک ہے اور اس میں بھی نہیں ہوا تھوڑا پروفٹ ہوا اس میں نہیں ہوا تو اس سائے چیزوں کے نمبرز وغیرہ بھی آرہے ہیں جتنے بیٹمز ہوں کے سب کوئی چارٹ کے ذوہر شو کر دے گا کتنا پروفٹ اور کتنا لازس کس چیز کے اندر ہوا ٹھیک ہے تو یہ پروفٹ جو نظر آرہا یہ پروفٹ ہے گرین اور باقی یہ لازس دیکھیں ہمیں پانچ دار دو سو پیجتی ہے دائسو کا پروفٹ تو یہ دائسو کا پروفٹ شو کر آرہا اس طریقے سے آپ کسی ویلیو کو کسی بھی چیز کو اپنی چارٹ کے اندر شو کر آسکتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے تو آج ہم لوگوں نے جہاں وہ ٹینڈنس سیٹ کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے اب ملتے ہیں انشاءاللہ کلی کلاس کے اندر جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ